ہمارے پورے کلچر کو اسی طرح تباہ کیا جا رہا ہے صرف ہمارے نیپل کے پوری دنیا میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سعودی عرب میں بھی بہت سارے مقدس مقامات کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس طرح اس طرح جو چیزیں جو چیزیں انسانوں کو they can hold on to certain some sort of values ان کو diminish کیا جا رہا ہے ایفریکہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایفریکہ ایفریکن ریلیجن جو انچین ایفریکن ریلیجن ہے وہ انڈرگراؤن چلا گیا i was reading a book about that کہ ایفریکن ریلیجن جو انڈرگراؤن چلا گیا وہ ایک almost secret society بنا دی گئی کیونکہ وہ اتنا ڈر گئے christianity کے آنے کے بعد انہوں نے اس کو اتنا کیا کہ وہ سارے جتنے بھی ان کا اپنا ریلیجن تھا جو بھی ایفریکن قبائلیوں کا وہ سارا انڈرگراؤن چلا گیا اسی طرح ساؤتھ امریکہ میں اور یورپ میں اور ہر جگہان انہیں ایسے کیا دیکھو لیے ایک بات نوٹ کرو آپ اس موڈن مغربی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ culture tradition کو تباہ برباد کر دیتی ہے مثال دیکھیں نورت امریکہ میں red indians کا original culture تھا جب یہ مغربی تہذیب وہاں پہنچی ہے تو red indians کے مغربی تہذیب کو ختم کر کے رکھ دیا جو ہزاروں سال سے وہاں بات تھی وہ genocide کی بات کوئی نہیں کرتا جو کہ انہوں نے کیا ساؤتھ امریکہ کے اندر انہوں نے جو ساؤتھ امریکن indians کے ساتھ اور تہذیب کو genocide کر کے ختم کر دیا آسٹریلیا میں local aborgenies تھے پورا آسٹریلیا میں aborgenies رہا کرتے تھے گورے تو قیدی گئے تھے وہاں پہ انہوں نے اس پوری اس طرح شکار کرتے تھے aborgenies کا کہ جیسے جنگل میں جا کے کتور اور سوروں کا شکار کیا جاتا ہے اس طرح بچارے ان مسکین بندوں کو انہوں نے اس طرح مارا ہے ہنٹنگ پارٹیز کو بھیج بھیج کے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں aborgenies ختم کر دیے چونکہ تاریخ یہ خود لکھتے ہیں لہذا دنیا کو بتاتے نہیں کہ ہم نے ہچر کیا کیا ہے یہی حال افریقہ کی مثال جو آپ دے رہے ہیں کم از کم تین continents کی تو original civilization ہی ختم ہی کر دی اور افریقہ تو کئی کہتے ہیں کہ ہم نے جانوروں سے بھی پاک کر دی اور اس کے بعد اب مسلمان تہذیب کے نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں حجاز مقدس کے اندر چودہ سو سال کی مسلم civilization کے جو نشانات تھے وہ بالکل مٹا دیے گئے وہاں پر آج آپ حج عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ صحابہ کے گھر کدھر تھے حضور کا گھر کدھر ہے امہات المومین کے گھر کدھر تھے بڑے بڑے ہوتل بنے میں sponsored by our south family یعنی اوبروئے ہندو ہوتل جو ہے اوبروئے ہندو گروپ ہے مدینہ اور یہودیوں کو جا رہا ہوتا ہے جو بڑے بڑے فائیسٹار ہوتل کھل گئے صحابہ کے مکانوں کے اوپر یعنی صحابہ کے مکان اٹھا کے انہوں نے اوبروئز اور ہوتیلز اور شیریٹنز بنا دی ہیں وہاں پر جائنسٹ بیسکلی ہمارے ہولی لینڈ کے اوپر اور یہ بات جو ایمفیسائز کرنے کے اب بیت المقدس شریف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اسرائیلی مسجد اقصہ کو ڈیمولش کرنے کہ جیلیسلی ہر قوم کو اپنی تاریخ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ایک فرد کا تعلق تو جسم اور روح سے لیکن قوم قدیم روایات کے تحفظ سے زندہ رہتی ہے اگر آج آپ پاکستان میں شاہی قلعہ ختم کر دیں لاہور میں آپ باتشاہی مسجد ختم کر دیں آپ وہ سارے پرانے بلڈ گئے ہیں آپ لاہور کو نیو یوک بنا دیں لیکن جو لاہور لہورے والی بات ہے وہ ختم ہو گئی اندرون شہر تباہ کر دیں ختم ہو گیا جب قومیں اپنی روایات ختم کر دیتی ہیں اپنی زبان ختم کر دیتی ہیں اپنا لباس ختم کر دیتی ہیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں پھر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں بڑے کہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں پڑتی اس کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے پھر اس قوم کو نا تاریخ یاد رکھتی ہے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو we're gonna have to drill it in people's brains so they don't forget it because یہ اگر ہمارا اپنا ہماری اگر یہ پہچان ہی نہیں رہ گی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں we can become جسنا یہ آئیڈیا دیا ہے کہ the world world is your playground and you're a world citizen we're not a world citizen we're a citizen of this land we're part of this millat we're gonna take a break and once we come back we're gonna conclude the show